نمستہ میرا نام ہے سدھانت اور آپ دیکھ رہے ہیں دللنٹ اوپ کی سپیشل سریز ابراہیم الکازی رنگ کرمی ان کا چار اگست کو ندھن ہوا اس کے بعد للنٹ اوپ نے سوچا کہ ان کے چھاتروں سے ان کے ساتھ کام کر رہے رنگ کرمیوں سے کلا سیبکوں سے دیش دنیا بھر کے ان سے بات چت کی جائے سمجھا جائے رنگ کرمی کیسا ہوتا ہے سکشک کیسا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے چیزیں تو اس طرح میں ہم آج ابھینیتہ رنگ کرمی اور بولیوڈ ابھینیتہ انہوں کپور جی سے ملنے آئے ہیں ان سے بات کرنا ہے کیسے ہیں سر سر باچیت کے بارے میں تھوڑی موڑی باچیت ہوں ہم لوگ کر ہی چکے ہیں کیسے بارے میں کیسے باچیت ہوگی انیس سو اسی میں آپ پاس آؤٹ ہوئے تھے انیس جی سے اور مطلب اس سمیں انیل کپور نام تھا آپ کا اور پھر بعد بدلہ آپ نے جا کر آگے اور ستھتر میں الکازی صاحب چلے گئے تو میرے خیال سے ایک سال ہی آپ شاید ان سے سمائے کارٹ پانے ہیں سیدانت اصل میں میں نے ایڈمیشن پایا نائنٹین سیونی سکس میں اور اس کے بعد نائنٹین سیونی سیونی اپریل میں مستر الکازی ریزائنڈ اور لیفت نیشنل سکول اوڈراما اور پھر بعد میں مستر بیوی کارنت وہاں پہ رہا گئے اور جب سیونٹی ایٹ آیا یعنی کہ میں سیکنڈ ڈیئر میں جب آیا تو طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ایک ایسا سسٹم بن گیا کہ انہوں نے مجھے میڈیکل لیو کے اوپر بھی ایکزیم نے بھاگ لینے کا موقع نہیں دیا اور مجھے فیل کر دیا گیا تو اس طرح سے مجھے سیکنڈ ڈیئر ریپیٹ کرنا پڑا اور جو ڈیپلما یا ڈگری اب تو ڈگری مانی جاتی ہے جو تین سال کا ہوتا تھا وہ چار سال میں مجھے کمپلیٹ کرنا پڑا سڈڈی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نسڈ چار سال کرو جنیو میں تو سترہ سترہ سال پڑھانے لوگ پڑھے ہو کہ کیا مرک پڑھتا ہے اچھا اب پھر آپ جب گئے ہوں گے چھتر میں سال چھتر میں نسڈی گئے ہوں گے تو کیا مطلب مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جانکاری ملی کی القاضی صاحب شاید پہلا introductory session کرتے تھے نواغنطکو کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا اس کی میموری کچھ ہے پہلی ملاقات یا وہ introductory session نہیں پہلی ملاقات تو نہیں القاضی Mr. القاضی was a very 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 big name in in theater اور ہمارے لئے جو پارچی تھیٹر اور نوٹنکی سے ہٹ کے جو تھیٹر تھا جو انڈیا میں مقبولیت جسے حاصل تھی اس اس تھیٹر کے بے تاج بادشاہ کا ہے جاتے تھے وہ خاص کر ویسٹن ڈراما کے انگریزی جو ڈراما نویس ہیں انہیں بہت آلہ درجے کا نام Mr. Abraham القاضی کا تھا مجھے پہلی کلاس کا ان کا پہلا سینٹنس یاد ہے اور وہ کلاس تھی میں میں 11 جلائی انیس چھہتر کو پہنچا تھا if I'm not mistaken سترہ یا اٹھارہ جلائی کو ایٹمیشن اور بیس جلائی انیس چھہتر کی پہلی کلاس جلی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے آنے کے بعد ہم سے انٹرڈکشن پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیے آئے بیٹے خوشبودار جھوکے کے ساتھ ان کی آمد ہوئی تھی پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ مونڈڈراب نام کا ایک پرشیوم استعمال کرتے تھے انہوں نے پہلا جو سینٹنس کہا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے کہا ایکلاسک is a work or piece of art which has everlasting beauty اور وہ یہاں سے شروع ہوئے کلاسک جواب کسی کہتے ہیں تو اس کی سندرتہ اس کی خوبصورتی وہ everlasting ایسا سندیش انہوں نے دیا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں مولک رہنا ہے original رہنا ہے نہ صرف آچرن اور وچار میں بلکہ اپنی approach میں اپنے perspective میں بھی یہ بہت بڑی دین ہے شکشہ کی جو مجھے پرابت ہوئی یا میں نے جو پرابت کر لی آپ ایک بات دھیان رکھیں کہ جیسے جیسے آپ کا انٹرویو آگے بڑھے گا باتیں تو کریں گے کہ ایک ویکتی کے اندر سراجن کی کشمتہ اگر ہے اس کے اندر ابھی نئے کے سنگیت کے کلاکازی کے کیٹانو جسے آپ کہتے ہیں وہ اگر موجود ہیں تب ہی اس ویکتی کو ایک شکشک اور وہ بھی ٹیچر اگر ابراہیم الکازی کی طرح ہو یا دوسرے اور بھی ٹیچرز ہیں یا ایک جسے ایک الگ لیول جسے ہم کہتے ہیں گرو اور اس وجہ سے گرو شبد کو انگریزی کی کنسائز اور آکسفور ڈکشنری میں یوں کا یوں ہی رکھ دیا گیا ہے گرو کے لیے بڑی اور بھارتی امول کے جتنے لوگ ہیں بھارتی امول کے برسغیر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں چاہے وہ بانگلہ دیش کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں یا بھارت کے ہوں آپ گلی میں رکھشے والے تک کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ گرو کا کیا شاید ہو سکتا ہے جب آپ افغانستان کی سیما سے باہر نکلیں اور یورپ کی جانے بگر بڑھیں آپ مجھے لگتا ہے ترکی تک میں سمجھ میں آ جائے گا کہ گرو لفظ کا گرو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے ہمارے سنسکرتی نے تو کہ گرو گوبند دونوں کھڑے کھا کے لاغو پائے بلیہار گرو آپ لوگ گوبند دیو بتائے اتنی بڑی مہمہ گرو کے سنسکرت ہے لیکن گرو اور گرو کے بعد کی ایک اور پدوی ایک اور منزل رہ جاتی جسے ہم ستھ گرو کہتے تو بہت بڑے شکشک تھے تو واپس میں آتا ہوں دنیا کا کوئی شکشک دنیا کا کوئی گروپ دنیا کا کوئی صدگرو کسی گدھے کو کلاکار نہیں بنا سکتا ہے کلاکار جنجات ہوتے ہیں ان کو جب ایک اچھا شکشک مل جاتا ہے ایک اچھا انسٹیٹوٹ مل جاتا ہے پڑھنے کے لیے اچھی جگہ مل جاتی ہے تو اپنے اندر کے ہیڈن ٹیلنٹ کو وہ چینلائز اور پلٹیویٹ کر پاتا ہے لیکن اس کا کلاکار یا کل کے کٹانوں ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے کوئی انسٹیٹوٹ دنیا کا دھیان رہے ای ریپیٹ گدھے کو کلاکار نہیں بنا سکتا ہے اس کی شاشوت مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں جن کے آپ لوگ دیوانے ہوتے ہیں لیکن آج تو میں خراجی عقیدتیا شردہانجلی شردہ سنمن ارپت کرنے بیٹھا ہوں یہاں پہ ہمارے ٹیچر سورگیے مرہوم شریعباہم القازی کیا لیکن ابھی جیسے آپ نے بتایا انگریزی دانت تھیٹر پریمی جو تھے ان کے ان کے بڑے رول موڈل تھے القازی صاحب تو کیا مطلب کلاس روم اور جو آپ کا نسڈی کا سمیں تھا اس کے بعد ریپرٹری میں یا بعد کی پروڈکشنز میں اگر آپ جو گئے ہوں تو اس میں کیا انگریزی زیادہ حاوی رتی تھی کیا کورسز وغیرہ سدھانت بھائی میں ایک بات آپ سے ارض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دیش بھارت جن الگ الگ مرحلوں سے گزرا ہے یہاں پہ انویڈرز آئے اور جو جو آئے انہوں نے اپنی بھاشا کے لگل پر اپنے آچار بچار کے لیول پر بھارت واسیوں کے دل میں جگہ چھوڑی اور بہت بری طرح سے چھوڑی اس کے انجام انجام بہت برے ہوئے اچھے ہوئے نا سو یہ جس کو ہم انگریزیت کہتے ہیں وہ میں اس کو کہتا ہوں وہ کولونیل سلیوری تو وہ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ اس کے مارے ہوئے لوگ جو تھے اس کے مارے ہوئے صرف تھیٹر والے ہی نہیں تھے سپیشلی الکازی کے دوران رہنے والے پورا بھارت ورش تھا یہ کولونیل سلیوری جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگریزیت جو ہے انگریزی بولنے والے آدمی کو ایک عجیب سا پورواگ رہتا کہ وہ انٹیلیجن ہوگا وہ بھارت پڑھا لکھتا ہوگا بھاشا لینگویج it's it's an abstract form of very strong and lethal سل اس کا سمپریش ہے اس کا کام communication ہے it's high time that we all must learn this thing that language or english is just a medium of communication and it is not the sign or the symbol of intelligence wisdom or internet اس کے بعد جو ہندی والے لوگ بھی تھے انہوں نے بھی کمال ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس چیز کو غلط پروو کر کرنے کی کوشش کی ہے analytical پاور کی بہت ساری انوینشن اور ڈسکوریز جو ہوئی ہیں شم میں ہوئی ہیں اور جو بھارت کا ویگیانک چتھ تھا آپ سوچ رہے ہیں میں کس دشا میں جا رہا ہوں لیکن ہر چیز انٹر ریلیٹی ہے دوسری ہر چیز انٹر ریلیٹی ہے جب ویسٹ والے آکے آپ کو ایرات بارے میں بتاتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کوئی کہنے والا کہ بھائیہ کمپاؤون روپ سے اگر سب سے پہلے دنیا میں ویسٹ نے کا ایرات اپنے کا شرنگار اور شرنگار کے بھی دو روپ پتہ پڑھے سنیوک شرنگار اور ویوک شرنگار اور شرنگار کو پروفاؤن روپ سے اگر کبھی کسی نے آپ کے سامنے پستک روپ میں ایک پورے نیم قائدوں کے روپ میں اگر کسی نے کیا کیا تو پوری کی کندراؤں میں راجہ بھرطانی شرنگار 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 آپ کی جتنے بھی بھوتک سکھ ہیں اور ویراغ جہاں آپ رناؤنس کرتے ہیں پورے ورلڈ کو تو یہ بھارت میں لکھا گیا ہے یہ یہ سوچ دھیرے دھیرے آئی دھیرے دھیرے چیتنا جاگی تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایبراہم القازی کو دوش دیا جا سکتا ہے ویسے آپ ہندی میں بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ انگریزی چینل والے آکے بات کریں گے بیکار لڑتے پھریں گے اور آپ ان کا لب بل باب اور حاصل حصول جانیں گے تو سفر نکلے گا آپ سمجھے نا سفر نکلے گا اور آپ کو جتن بھاشا سے ودوطہ کا بھاشا سے دانائی اور ریداس نہیں ہو سکتا ہے تو چیزیں ہیں جب آپ کو راز سارے کھل گئے بھیج سارے کھل گئے تو اگر یہ تھا بھی تو Mr. Alqazi was a great teacher اور 2020 میں یہ 20,020 میں ان تمام تراستیوں کے بیچ میں ایک یہ تراستی بھی درج کر دی جائے گی کہ بھارتی رنگمنچ نے ایک بہت بڑی ہستی کو کھو دیا سارے ہم انگریزی theater کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ Alqazi پر بار بار آروپ لگا ان کے سمائے میں تو انہوں نے چکٹکم اٹھا کر اس کا منچن کیا اس کو تیار کیا ایک چیلنج کیا لیا تو کیا سارے یہ اس سمائے ریفلیکٹ نہیں ہوا آپ لوگ کے کازی نے مٹی کی گاڑی کیا مرچ کٹکم شود رکھ کا لکھا ہوا اس کے بعد دھیان رکھے گا اس کے بعد یا اس کے پہلے بھی مجھے معلوم ہے اس کے پہلے دھرمویر بھارتی کا ایک اویس مرنی ہے اویس مرنی ہے اگر بھارت کے اندر میں جب ناٹک کی بات کرتا ہوں کہ کسی نے ناٹک لکھا تو بہت اگرین شڑی میں مانوں گا میں ڈاکٹر دھرمویر بھارتی کا لکھا ہوا اندھا یگ جو اندھا یگ کی پریبھاشا ہے جو مہابھارت کے سنگرام کو نیس پرسپیکٹیو کے ساتھ جو دیکھا گیا ہے وہ عدبت بہت اچھی بات ہو سکتا بہت ساری چیزیں ان کو بھاشا کی کاران سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی ان کی ہندی کا گیا یا ہندی کا وہ تھا اتنا دھارا پروہ نہیں تھا جتنا وہ انگریز بولا کرتے تھے لیکن کوئی بات نہیں سمجھ میں کمی نہیں تھی اور وقت کے ساتھ جو آپ بات کر رہے سدانت وہ آج سے پیتالیس سال پہلے کی بات چو بیس اور چو سال پہلے کی بات چو سال پہلے کے بھارت میں اور آج کے بھارت میں بہت فرق ہے میں چلا جاؤں گا چو سال بعد بھی سلامت رہو تو چو سال بعد کسی سے پوچھو ہوگے تو تب بھارت میں انتر ہو چکا ہوگا بھارت جو اپنی کھوئی گریما کو چکا ہے سن پا کی تھا جو کبھی آج بیکاری ہے جگت کا وہ واپس اپنی کھوئی گریما کو دوبارہ اپلپ دھوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر ہم صحیح طرح سے چلتے پڑے چل رہے ہیں اور ہم نے اپنے دیش کے ویجیانک چت کو آگے بڑھایا آج ہمارے ناسک کا 18 سال کا بچہ ہے میں بھول گیا اس کا نام اس نے ناسک کے کمب میلے میں ایک نئی چیز کا عوشکار کر کے کتنی جانے بچا لی اس طرح کا سٹیپس کا اس نے عوشکار کی اس بچے کا نام میں نے اس کو میسنج بھی جب تک ہم اپنی یو چیتنا جو ویجیانک کے شیطر میں آگے بڑھ رہی ہے ویجیان کے شیطر میں ترقی کرنا چاہتی ہے ویجیانک روپ سے ٹکنولوجیکل ہمارے دیش کو ایڈوانس کرنا کے لوگ سر اٹھا کے جی سکیں اور بیکار کی انڈلجنس میں نہ پتے اس کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کا نمن کرنا ہو اچھا سر یہ بتائیے جب ہم الکازی کے بارے بات کر رہے ہیں تو جیسے کچھ لوگوں نے بتایا کئی آروپ تھے ان پر جیسے انگریزی دا ہونے آروپ ہے اور ایک تھائی کی لوگ بتاتے ہیں کہ شاید ایلٹسٹ کو زیادہ فیور کرتے تھے جو دیسی لوگ تھے اپنی مٹی سے آتے تھے تو ان کو شاید اتنی ترزیح نہیں دیتی تھے یا ان سے سمواد ان کا کم تھا یا ایک ویبری سوہا کا تھا کیا سچا ہی ہے ان سب چیز میں یہ آپ question میری طرف اور انیل چودھری صاحب کی طرف رنجیت کپور صاحب کی طرف سنتا آیا اس لئے مجھے آپ سے پوچھا جائے وہ تھا کہ نہیں تھا لیکن مانیش شریرین رنجیت کپور نے مجھے گرب ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور مانیش انیل چودھری صاحب نے وہ بھی میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں ہندی بھائی لوگ تھے اور اصل میں چوکا کام تو ہم لوگوں نہیں کیا باقی تو سب نکل چیئے آپ سنجھے تو اگر یہ بھاؤ تھا بھی تو ٹھیک تھا آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پروف کیا ہے کارتورج کے لوگ فالو کریں ورلڈ کے لوگ فالو کریں گے ورنہ ورلڈ میں لا دیجئے کوئی آتا وقتی ایک وقتی ڈھونڈ کے لا دیجئے آپ میں ایکٹنگ کرنا چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے اگر ان کا ایسا بھاؤ تھا تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہو جائے کہ گروہ نے بھاؤ نہیں دیا اور سب سے بڑا اگزامپل آپ کے سامنے کون ہے آپ کے سامنے سب سے بڑا اگزامپل ہے ایک لب یہ گروہ دورا چاندنے نے تو سوکار نہیں کیا کہ وہ دلت تھا تو ہم دلت ہیں ہم دلت تھے ہماری طرف کون بڑا گرو دھیان دے گا لیکن اس نے کیا اس نے کہا تیری پرتما کو پوچ تیری پرتما کی وندرہ کر کے میں اتنا آگے بڑھ جاؤں گا کہ آنے والے یوگ میں میرا نام سے جانا جائے گا کہ میرا گروہ اور اس کے بعد کیا انہوں نے دکشنا بھی نہیں دی گیان بھی نہیں دیا افمان بھی کیا اور اس کے بعد ہم اٹھا مانگنے درود دکشنا مانگنے پہنے اس کی چرچہ مہا بھارت کے بارے میں بات نہیں کرنے تو ہم بھی ویسے ہی ہم ہندی بھاشی تھے زمین سے نکل کے ٹنٹوں میں سے نکل کے رہنے آئے تھے نہیں دھیان دیتے تھے ہمارے اوپر کوئی بات نہیں ہم نے تو لوٹ لیا تم تو جہاں پر بھی ہم کھڑے ہوں گے جہاں ہمیں دکھے گا کہ ورشہ امرت کی ہو رہی ہے ہم تو لپک اپنی جوا کے اوپر باہر نکال دیں گے رامنام کی لوٹ لوٹ سکے تو لوٹ انتقال پچھتائے جب پران جائیں گے چھوٹ لوٹ مچی ہے ودلہ کی لوٹ لوٹ لو ہم نے تو لوٹ لیا گروہ نے دیا کے نہیں دیا چھوڑو نا ہم نے لوٹ لیا جو باقی students جیسا بتا رہا رہا ویسا سم ویسا سم ویسا آپ نے بار بار اگر لگا کہ بولا تو میں آپ کو سم سن رہا ہوں ایک بات ہے کہ جانے کے بات پھر اس کی برائی بلکل ہی نہیں کی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں برائی کر رہا ہوں ویسے بھی الوچنا اور نندہ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہاں اس طرح سے بھی یاد کر رہے کوئی گھیلہ نہیں انہوں نے اپمان کیا ایک دو بار ہمارے گراؤنڈ کو لے کے انہوں نے اپمان کیا باری کلاس میں اپمان کیا ہے اچھا مطلب جہاں سے آرہ ہیں ان جگہوں کا نام لیتے ہو میں کیونکہ میں پیٹ مدر ہماری کی وجہ سہی کھا رہا ہوں میں آج سر آگے بڑھتے تھوڑا production وغیرہ کی بات کرتے ہیں production وغیرہ production کے سمیہ NSD کے دوران ریپارٹری کے دوران کسی production میں Alkazi ساab آئے ہو یا بعد میں آپ production کیا اس پر کبھی باتشیت کچھ ہوئی ہو کبھی کیا ہو رہا آپ پھر اس کے بعد وہ ویلگیت ہی رہا پورا ایک دم ویلگیت نگایے کی طرح رہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو میری personal feeling ہے میرا personal اپنا direct مجھ پہ کیا گیا تھا مجھ سے سکتا بہت سارے لوگ بالکل بالکل اگری نہیں کر رہے ہوں لیکن میرے سنگی ساتھیوں کے بھی معلم نہیں ہوگا کہ میں اس کرانتیکاری وچار دھارا کا نکلوں گا بغیر سی پی والا ہوئے اور سوطانتر چتے کی آتما ہوں سوطانتر بھارت کا سوطانتر ناغرک ہوں میں غلام نہیں ہوں میں اور سوطانتر چتے رکھنے والے اس دیش کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو ہیں ان میں سے سامنے بیٹھا سوطانتر چتے ہونے کا مطلب بھی میں صرف آپ کو گالی دوں سوطانتر چتے کا مطلب ہے کہ اگر مجھے آپ کی آلوچنا کرنا ہے تو میری آلوچنا کا آدھار ترک ترک کی پرشت بھومی ہوتی ترک کے ساتھ آلوچنا کروں گا چھچوروں کی طرح آلوچنا نہیں کروں گا سو پرڈکشن میں ایک بار ریہرسل کر رہا تھا آئے تھے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے ڈیریکٹر بڑے بھائی شریعانیل چودری صاحب نے بڑے شالینتا کے ساتھ کا میرا ایکٹر ڈسٹب ہو رہا ہے تو چپ چاپ چلے گئے مجھے یاد ہے لیلا مجنو کر کے ایک نوٹنکی وہ کر رہے تھے اور اس کے بعد جاتے جاتے لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب یہ پورا کا پورا القاضی صاحب کے خلاف ایک پورا آندولن اٹھا کچھ اس طرح کے تتو تھے ہمارے یہاں جو لیفٹ سٹھونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے القاضی صاحب کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی میں اپنا کہ میں اس مشن میں شامل نہیں تھا مجھے اپریل کا وہ دن بھی یاد ہے جب مستر القاضی نے لیکچر دیا تھا بہت فائری بہت غصے کیونکہ لائلٹی تو لائلٹی اپنی جگہ کے اوپر ہے اس کے بعد پھر اینس ڈی میں وہ برعکس اس کے جانے کے بعد پھر کوئی اور بلکل ڈیفرنٹ ڈھنکا چینج فور سیک آف چینج جو ہے نا چینج فور سیک آف چینج وہ بہت کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتی گیتا میں ایک عدود بات کہتے ہیں کہ پریورتن ہی جیون کا نیم ہے پرنت پریورتن شب دشا میں ہو اس کے لئے منشی کو چیشٹا میں رہنا چاہیے پریورتن ہو آپ نہیں بھی چاہیں گے تب بھی پریورتن ہوگا پرنت یہ پریورتن شب ہو پیاس ہو اچھا ہو پوزیٹی ہو کنسٹرکٹی ہو اس کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے سو آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے پچھلے کافی سال سے شاید نبے ورش جب ہوئے تھے تو ان کی بیٹی نے بھولایا تھا وہاں پر کسی ڈلی کے کسی ہوتل میں تو ہم چلے گئے تھے پتا نہیں وہ ان کی بیٹی ملی کے نہیں ملی مجھے بھی یاد نہیں میں چلا گیا تھا دور سے دیکھا تھا کیونکہ میں آپ سے کہا میں ان کے ستڈیوینٹ میں جن کو بلا کے منج کے اوپر جائے ان کے ریلیٹیو تھے الیک پیدم سی وہ بھی چلے گئے تو کام انہوں نے بہت اچھا کیا تھی ٹھائٹر کی طرح لاث بار میری البتہ ان سے بات تھی انہوں نیو کو انڈین پروگریسیو مولان آٹ کی کلیکٹر ہیں ان کے پاس کافی اچھی پینٹنگز ہیں چانگیر سباوالا کی بھی ایسیم رضا کی بھی ہیں حسین کی بھی ہیں اکبر پتسی تھی تو میں کہا تمہیں اچھا لگتا ہے تو مجھے بہت خوشی وہ اس وقت نیو یورک میں مائی وائی فیسرم امریکا نیو جرزی east کوسٹ کی تو میں نے کہا کہ تم کو لگے تو وہ جا کے پینٹنگ خریدو اگر تمہیں لگے کچھ تو اس سلسلے میں میری کافی دیر تک ان سے بات ہوئی تھی فون کے اوپر بات ہوئی تھی اور بڑی مدور بات ہوئی تھی باقی تو وہ چلے گئے تو ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو ان اللہ و انہ الہ راجی جہاں سے تو آیا اللہ نے تجھے یہاں بھیجا تو اللہ کی شرن میں ہی تجھے چلا گیا انہ الہ و انہ الہ راجی تو اللہ ان کو توفیق جنت عطا فرمائے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور ان سے جو سیکھا ہے وہ چوکھا مال ان کی سکھ کے اندر اپنا ایکسپیرینس اپنا ٹیلنٹ اپنا درشن اور اپنا درشتکون آگے ملایا کر ایک نیا بغلی چاہتے اور یہ ہی کرنا چاہیے ہر ششی کو بیسے ہی کرنا چاہیے باتشیت کرنے کے لیے اور ایک باتشیت ختم کرنے جانا تھا مجھے ایک چیز یاد آگئی sorry call put off کرتے کرتے ایک انٹرویو میں الکازی ساب نے کہا تھا ان کے سمجھ جو NSD تھا ٹھیک ہے میں ان کے ریفرنس سے یہ بات لے کر آرہا ان کے سمجھ NSD تھا وہ ویسا تھا کہ لوگ وہ چاہتے تھے کہ نئے لوگ آئیں نئے لوگ سکھ سکھ بعد سمجھ میں لوگ اپنا extension کروانے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے ارزی لے کر ان کا کاریکال بڑھا دیا جائے اس طرح کی بات یں ابھی آپ بھی کہا رہے ہیں کہ NSD پہلے جیسا NSD تھا وہ نہیں ہے تو کیا آپ NSD میں ویسے لوگ آگئے کیا آپ لگتا ہے کہ جو صدیانت بھائی NSD اس آپ بھارت کی پانچ چیزیں بڑی پرمک ہیں C5 C ABCD C5 C for cinema C for cricket C for corruption C for caste C for complacency یہ corruption ہے یہ attitude ہے بھارت واسیوں کا اب وہ بولیوڈ ہو کے تھیٹر ہو بھائی پڑک کے ہماری society آپ سمجھے society reflect کرتی اپنے آپ کو اچھے روپ میں کرے برے روپ میں کرے لیکن society کا reflection کہیں نہ کہیں آجاتا ہے ہمارے ٹائم اوپر یہ نہیں تھا جب القاضی صاحب تے کہ آپ کو ایک راجی سے تو یہ ظاہر ہے کہ مستر القاضی جیسے creative اور سجنات مک جو وقت ہے جس نے جس درشت کون ایسا تھا اور وہ بہت سخت تیچر تھے آپ سمجھے نا اور تیچر کو سخت ہونا ہی پڑے گا انہوں نے ایک بار میں غلط طریقے سے بیٹھ گیا تھا پیچھے سے لیکن آج اگر کسی کو مار دیا جائے میں تو ان کی لات کو بھرگو کی لات سمجھ لیا میں تو میں پوزیٹیو لیا دیکھیں انہوں نے ہلکے سے پیچھے کیا کہ اندھرے بن کے ایسے بیٹھ رہا ہے آرام سے میں نے اس چیز کو اس تا سے لیا کہ میرے ٹیچر نے مجھے سکھانے کے لیے یہ ہٹ کیا ہے پرانتو آج اگر کرو تو پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا آندولن کھڑا ہو جائے سر ہم آندولن نہیں کھڑا کرتے تھے ہمارا ادیش تھا جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھ لو اور ابھی بچے آتے ہیں ایسا نہیں کہ خراب آتے ہیں لیکن ابھی زمانہ بدل چکا ہے زمانے کے ساتھ دیش بدلا ہے دیش کے ساتھ ساتھ اینسڈی بدل گیا ہے انٹر لنکڈ ہیں ساری چیزیں الگ سے کچھ نہیں ہے دوش نہیں دینا کہ اب ویسا اینسڈی نہیں نہیں رہے گا چالیس سال بعد اور نہیں رہے گا آج تو میں کہہ رہا تھا آج آن لائن آپ مجھ سے آن لائن آپ بہت ساری چیزیں خرید سکتے مطلب بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہو سکتا چالیس سال کے بعد جو ہے آن لائن میں آپ نے کون سا پرفیوم استعمال کیا وہ سونگ بھی سکتے everything is possible it can be it is possible وجیان ترقی کرے گا اور آپ اپنا دھیان رکھیں بہت ہی خراب سمائے ہے پورے وشو کے لیے اور اتنا ضرور کہنا چاہوں گا although I'm an agnostic to make things to simplify it ناستک کہہ دیتا ہوں ایتھیسٹ آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک میں اپنا rational perspective کے ساتھ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سمست منش جاتی کے کلیان کے لیے اگر پرارتنا روپی کوئی بات اگر نکلی ہے تو بھارت بھومی سے نکلی ہے سروے بھون تو سکھنا سروے سنتو نرامیا سروے بھدرانی پشچن تو ماں کششت دو کم بھاگ پوے سب کا کلیان ہو سب روگ مکت رہے کسی کو دکھنا ہو اور سب اس سیلسٹیل ایکسپیرینس کو انبھاو کر سیں یہ سنسکرت کے شلوک کا یہی مطلب ہے آپ اپنے پریبار کو آپ کے چینل کے سب لوگ سکھی رہے اور اچھا کام کرو جو ٹچا ہے اس کو جوتے مارے جائیں اور جو سچا ہے اس کو سمان پرابت ہو اس دیش کے اندر ایماندار آپ آپ مائنورٹی کی جب بات کرتے ہیں اس دیش میں اگر مائنورٹی اگر کسی کی ہے تو وہ ایماندار آدمی کی ہے اس ایماندار مائنورٹی کے آدمی کو بھی سمان مل سکے آدھر مل سکے ایسی ہی پرارتنا ہے اپنا خیال رکھیں میرے شیرواد میرے پرنام سکھا ہے جائے موسیقی موسیقی